السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں پھر آپ کو ایک اور نقصہ دینے والا ہوں جو کچھ تیہ تعمبہ سفید پہ ہوگا جس سے کچھ تیہ تعمبہ سفید بلکل بتاشے کی طرح اور مکھن کی طرح بنتا ہے تو اس کے لئے آپ کو جس جس چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے تعمبہ کی تاریں یا پترہ ان کو آپ نے صاف کر لینا ہے تو اس کے شد کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتا رکھا ہے تو آپ نے اگر آپ تاریں لے کے آتے ہیں تو چھوٹی تاریں لے کے ہیں جو پنکھوں والی دکان سے یا جو ریوینڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس خالص تاریں مل جاتی ہیں تعمبہ کی تو آپ وہاں سے جا کے تاریں لیں ان کے اوپر پالش وغیرہ لگی ہو جو ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو آگ میں جلا لینا ہے جلانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے وہ بلکل خالص تانبہ نکل آئے گا پھر آپ نے اس کو کینچی کی مدد سے یا کسی طریقے سے بھی چھوٹے چھوٹے سے اس کے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں ٹکڑے کر کے پھر آپ نے اس کو گائیں کے پشاب میں تین گھنٹے تک پکانا ہے تو وہ بلکل صاف ہو جائے گا شد ہو جائے گا ہمارا کشتہ کرنے کے قابل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے گندھک لینی ہے اگر آپ کے پاس سو گرام تک تارے ہیں تو آپ سو گرام گندھک لے لیں ڈیڑھ سو گرام تک گندھک لے سکتے ہیں اگر پچاس گرام تارے ہیں تو سو گرام تک آپ گندھک لے لیں اس کو اچھی طرح سے پیس کے ان تاروں کے اوپر نیچے رکھ کے تو آپ نے اس کو جل حکمت کر کے دس کلو کی آگ دے دینی ہے جب آپ دس کلو کی آگ دیں گے تو اس طرح کا وہ بالکل پھوٹک ہو جائے گا اور وہ پیسنے کے قابل ہو جائے گا اور اس طرح کا ایک سیاہ سا محلول بن جائے گا تو آپ نے اس کو دھولینا ہے اچھی طرح سے جب پانی ٹھہر جائے تو اوپر سے نتار لینا ہے تین چار بار دھولیں تاکہ اس میں سے گندھک نکل جائے اور ہمارا جو خالص تانبہ ہے وہ رہ جائے تو میں نے تو یہ زیادہ اس لئے بنا کے رکھا ہے کیونکہ میں جو نفس کو موٹا کرنے والی اور لمبا کرنے والی میں ملم بناتا ہوں تو اس میں میں ڈالتا ہوں اس لئے میں نے یہ زیادہ بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے اپنی حساب کے مطابق لے لینا ہے تو اس کے بعد ہم کو جو دوسری چیز چاہیے وہ ہے پھٹکڑی اور کھانے والا نمک تو اگر آپ کے پاس پچاس گرام یہ آپ اس کو دھو کے اس کا وزن کر لیں گے اگر آپ کے پاس پچاس گرام تامبہ ہے یہ جو ہم نے پھوٹا کیا ہوا ہے تو آپ نے پچاس گرام لینا ہے کھانے والا نمک اور پچاس گرام آپ نے لینی ہے پھٹکڑی تو ان دونوں کو خوشکو اچھی طرح سے آپ نے کھرل کر لینا ہے جب ایک دو گھنٹے آپ اچھی طرح سے ان کو کھرل کر لیں تو پھر وہ جو تامبہ ڈال کے پھر دو گھنٹے تک کھرل کر لیں وہ جو ہمارے پاس تامبہ پھوٹا کیا ہوا ہے جو اب پاودر فارم میں آگیا ہے سیاہ رنگ کا اس کو آپ اس میں ڈال کے تو کھرل کر لیں پھر آپ کسی مٹی کے برطن میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گل حکمت کریں گل حکمت کر کے گل حکمت کو خوشک کریں خوشک ہونے کے بعد آپ نے اس کو پانچ گلوں کی آگ دینی ہے پھر آپ اس جو کشتہ ہے اندر سے جو دبا نکلے گی اس کو نکال کے آپ نے اس کو دھو لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے ایک بار پانی ڈالیں پھر اس کو ہلا کے دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں جو پانی اوپر آ جائے اس کو نکال لیں پھر اس طرح سے آپ نے تین چار بار اس کو دھو لینا ہے تاکہ اس میں سے وہ نمک اور پھٹکڑی بلکل نکل جائے اور صرف تامبہ ہی رہے اسی طرح سے آپ اس کو تین چار بار دھو لیں پھر آپ نے نیا پچاس گرام نمک لینا ہے اور نئی پچاس گرام یہ پھٹکڑی ہے سفید یہ لینی ہے تو ڈال کر پھر آپ نے آگ اس کو آگ دے دو اسی طرح سے آپ پندرہ سے بیس آگ دو گے تو یہ آپ کا تامبہ جو سیاہ تا پھیلیں بلکل سفید رنگ میں آ جائے گا اور اس کا کلر بلکل ہی وائٹ ہو جائے گا تو اگر آپ نے اس کو زیادہ طاقتور بنانا ہے جب اس کا رنگ سفید ہو جائے تو اس کو آٹھ آگ آپ آگ کے دودھ میں دے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا کشتہ ہے اور آسانی سے بنتا ہے کوئی اتنی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو آٹھ آگ آپ اس کو آگ کے دودھ میں دیں آپ پچاس گرام تک یا سو گرام تک دودھ لیں اس کو تین چار گھنٹے کھرل کریں ٹکیاں بنائیں اور اس کو آپ پانچ کلو کی آگ دے دیں تو اسی طرح سے آٹھ آگ آپ نے اس کو آگ کے دودھ میں دیں جو اس کی مقدار خوراک ہے وہ ہے آدھا چاول سے ایک چاول تک اور اس میں تمام فیدے مجود ہیں جو کشتہ تانبہ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا نقصہ ہے آپ اس کو بناو اور استعمال کرو میں جب بناوں گا تو پھر آپ کو لائی بھی دکھاؤں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ